جو کالے بادل مندارے ہیں جو سرخہ پرستی اور ظلم کے بادل مندارے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ کسن گنس کی عوام اور بہدر گنس کے عجور اور بہدر عوام آپ کی تائین اور دعاوں سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کالے بادلوں سے ہٹائیں گے اور یقینا انشاءاللہ تعالی ہم غریب اور مظلوم وقلیتوں کے نئی سوا ہوگی میرے عزیز دوستوں اور حضوروں میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہو کہ سیمانچل کی فخصماندگی کی رڑائی مدلس حفظ ربیمان صاحب کی سیادت میں لڑ رہی ہے اور یہ ایک بڑا نازد وقت ہے اکرام کے لیے سیمانچل کی عوام کے لیے بہدر گنس کی عوام کے لیے آج سیمانچل کی عوام نے دو بھٹڑے خطاور اپنے خائد کو پھویا ہے ایک تسلیم اتنین صاحب اور مورنہ سواہل افقاسمی صاحب آج سیمانچل کے پاس میں کھالی نہیں باردنے گرگائی میں کھالی آپ سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ آج سیمانچل کی عوام نے دو بڑے اپنے خائدین پھویا ہے یہ بڑے خائد تھے جسلیم اتنین صاحب اور مورنہ ساہل اور خاصلی صاحب آج سیمانچل کی عوام کے پاس ایسا کیونکہ دعور سخصیت یا پھر ان کا کوئی نام بدل اگر 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 آتا ہے تو میرے بھائی اکثر و جبان میں اگر اگر آتا ہے لیکنہ بروہ تسلیم اتنین صاحب کی محنتوں کی قربانیاں سیمانچل کے لیے انشاءاللہ صورت قیامت تک لوگوں کی اس قربانی اور محنت کو یاد رکھیں گے مگر جو خواب تسلیم اتنین صاحب پڑھو گئے ہیں جو کوشش مولانے شروعات کی اگر ان کو پائے تکمیل کو پہنچانا ہے ان خوابوں کو پورا کرنا ہے میں آپ سے دیل کرنے آیا ہوں آپ سے گزاریش کرنے آیا ہوں کہ افطار علیوان صاحب پہلک میں اپنے اور پہ استعمال کریے اور ان کو کانیاب کریے میرے عزیز دوستو اور بھرگو سیمانچل کے اس علاقے میں کشنگن سے اس پاریمانی ہوتے میں علیگردوسری مجلسٹی کی آپ تمام نے محنت اور کوششوں سے حاصل کیا آج اور علیگردوسری مجلسٹی کی زمین کٹتے جا رہی ہے علیگردوسری مجلسٹی ختم ہونے کے دہانے میں ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ دلی میں جو نئی سرکار بنے گی ایک نیا وزیر آزم ہوتاستان کو ملے گا جس کا تعلق پی جے پی سے ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ وطالہ اس نئے حکومت اور اس نئے وزیر آزم کے پاس میں اور افطار علیمان صاحب انشاءاللہ وطالہ جا کر کشنگن ہوئے جو علیگردوسری مجلسٹی کا کیمپس ہے ہم لڑکر انشاءاللہ وطالہ اس کو مصبوط بنائیں گے اس کے لیے پیسے مستصف کرائیں گے تاکہ آپ کے سیمانچل اور کشنگن سے پانیمانی حلچہ کے پچھے جو گریجویشن کی دگری مکمل کرنے کے لیے ان کو سات سال بچ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ وطالہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوٹ سے کامیابی ملنے کے بعد آپ کا رکھنے پانیمان اور میں قدسو جنویسی نئی حکومت اور نئے وزیر آزم کے پاس جا کر اس علیگردوسری مجلسٹی کے کیمپس کو مصبوط بنائیں گے اس کو فال بنائیں گے اس میں جو کی جو کی کمی ہے جہاں پر وہ کام کرنا ہے وہ کام کروائیں گے تیسری بات اس سیمانچل سے انصاف کردائی ملنے نے اس کا آغاز کیا ہے یہ اخترالیمان کی کامیابی کے بعد ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک نئی حکومت جو بنے گی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اخترالیمان کی جو پہلی تخریر ہوگی ان کے تخریر کے الفاظ ہی ہوں گے کہ میں یہاں پر چن کر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنے غریب سیمانچل کی عوام کے لیے انصاف جائیے سیمانچل کا ایک تیرہ سال کا بچہ ہے تراباد میں میرے گھر کے سامنے جو مسجد ہے اس مسجد کی ملکی میں وہ لکری کا کام بڑے کا کام کرتا ہے جب میں اس بچے سے بولا میں احسن کی نماز پڑھنے گیا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں بھلا تاریخ کو جا رہا ہوں سیمانچل تو اس بچے کے آنکھ میں آس ہوا ہے اور کہا کہ صاحب ہم بھی ہم نے اپنے امہ اور اببہ کو بولیں گے کہ مجلس پاکی کو اوٹ دینا پتن شاپ کو اوٹ دینا اور اس بچے کے آنکھوں میں آس ہوا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا جذبات ہی کیوں ہو گئے تو بلا کے دیکھئے آج ہمارے گھر میں ہمارے چوٹے بھائی بھین ہیں اور ہم تیرہ سال تیرہ سال پہ ہیں اور ہماری کمائی سے ہمارا کھر چلتا ہے میرے بھائی یہ ظلم یہ ظلم ہے ان بچوں کے اوپر ہماری کوشش رفترالیمان صاحب کا خواب ایک ہی ہے کہ کشنگنز کے ہر معصوم بچے کے اوپر مسترات ہو کشنگنز کے ہر نوجوان کی آنکھوں میں آسو نہ ہو یہاں پر عمل ہو یہاں پر انصاف لے یہ کب ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب آپ اپنے اوٹ سے اپنے ان معصوم بچوں کے چہروں پر مسترات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نوجوانوں کے آنکھوں میں آسو نہیں دیکھنا چاہتے اگر آپ اپنے بچیوں کا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہندوستان کے آئین کے ذریعے آپ کو ہتیار کیا آپ اس ہتیار کو استعمال کرو یاد رکھو جذباتی ناروں سے تمہاری نائنصافی ختم نہیں ہوگی جذباتی تخاریر سے تم سے کوئی انصاف نہیں کریا جائے گا اور یاد رکھو بیوہ کی طرح رونے سے دنیا تم پر رحم نہیں کھائے گی دنیا تاریخ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان خوموں کے مسائل حل ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے مقدر کے فیصلے لینے کی قابلیت پیدا کی آج وہ قابلیت آپ میں ہے بہت درگنج کی غریب عوام بہت درگنج کے غیور نوجوانوں بہت در جنگ بہت درگنج یہاں کے ہمارے بزرگ میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ آج آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ کے فسن کا امیدوار آپ کے سامنے کڑا ہے تین امیدوار آپ کے سامنے ہیں اخت و نیمان ہیں محمود ہیں اور جاوید ہیں میں آپ سے پورے اخلاص کے ساتھ ارس کر رہا ہوں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے دل و دماغ پر زور دال کر سوچو کہ ان تینوں میں جو سب سے قریب تم کو تمہارے کون نظر آتا ہے جو تمہارے دل میں چھپے ہوئے ارمانوں کو پہچان سکتا ہے جو تمہارے دل و دماغ میں جو ایک طوفان چل رہا ہے اس طوفان کاملی جامع نامے پہن کون پہنا سکتا ہے جو تمہارے گھر کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کی صحیح ترجمانی کون کر سکتا ہے نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ کون ان تینوں میں تم کو ایک مرد مجاہد نظر آتا ہے جو ہندوستائن کی پارلیمنٹ میں جا کر ہندوستائن کے ہوئے میں تمہاری داستان کو بیان کر سکے میری نظر میں اخترالیمان ہے میں حیدر آباد سے آیا ہوں میرے بھائی دو ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آیا ہوں میں آپ کے سامنے دل پھول کر کہہ رہا ہوں اور اللہ میری اس بات کی گواہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر سیاست کرنے نہیں آیا ہوں میں سیمانچل کی عوام سے انصاف کی لڑائے لڑنے آیا ہوں میں سیاست اپنے جماع پر ہے مگر آپ کی سیمانچل کی یہ لاچارگی یہ بیبسی یہ غربت اور یہ تمام استحال جو رہا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور خصوصوں کو وہ کیسے ہوگا وہ کسی سمینار حال میں بیٹھ کر ایک پیپر پڑھنے سے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو سیاست میں سالے نہ ہے اپنی جماعت منلس کو کامیاب کرنا ہے دیگر جماعتیں بھی ہیں مگر بتاؤ ان میں کس طرح کی آزادی ہے کیا ان کی امپی کو بولنے کی اجازت ہے کیا ان کو سیمانچل کے غریب عوام کی آواز اٹھانے کی اجازت ہے مختر الیمان نے صحیح کہا میرے بھائی کہ مرہوم مولانا نے دسمبر دوہزار سترہ میں جب ٹرپل تل لاک کا مسئلہ آیا اور سارے اندوستان ان کے مسلم اقلیت کہہ رہے تھے کہ یہ بل ہماری غواتین کے قلاف نہ صرف نائنصافی پر وہ بننی ہے بلکہ یہ کھلی ہماری شریعت میں مداخلت ہے اس وقت مولانا مبہوم کو ان کی پاٹی نے بولنے نہیں دیا اور دنیا نے دیکھا جو آج یہ کانگریس کے لوگ اور یہ جیڈیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اجمی کیا کرے گا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حسد الدین و ایسی کو موقع دیا اور احزاز دیا کہ میں نے ہندوستان کے پانسو چالیس کی اہوانے لوگ سبا میں کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر میں نے ان تمام مخائل کو کھایا میں نے یہ نہیں دیکھا میرے بھائی میرے دنیا کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا فلان اور نمروز ہمارے سام میں بیٹھا ہے میرے سام میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کل جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اس زمین کی لزا بنو گا تو یقیناً مجھ میں بہت برایا ہے مجھے بہت آئے بہے مگر مجھے پوچھا جائے گا اس حشر کا میلان میں کہ بتاؤ جو تم کو عزت اور مخام دی گئی تھی جس کا تم نام لیتے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم گا بتاؤ تم نے کہا خدا کیا میرے سام میں بس وہی تھا مجھے کسی چیز کی پرواہ رہی تھی مجھے صرف اس چیز کی پرواہ تھی کہ کل جب مجھے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ ہاں میں نے یہ حکام کیا کہ میرے سام میں وقت کے تاخر اور ترین شخص تھے لوگ تھے پاٹی تھی مگر میں نے اپنا حق ادا کرنی کوشش کی یہی کام ہم کر رہے ہیں یہی ہمارا جذبہ ہے یہی ہماری سوچ ہے ارے کانگریز کے پاس پہتالیس امپی تھے مگر کسی نے ساتھ نہیں دیا کس نے ساتھ دیا موڈی کا ساتھ دیا موڈی کا ساتھ دیا میں چیلنج کر رہا ہوں میری بات کو چھوٹ ثابت کرو تو میرے بھائی لوگ کہتے ایک سے کیا ہوگا ارے ایک شخص چہرے پہ داری اور سر پہ دو پی دسمبر شہروانی تو سب کو پریشانی ہو گئی ماں اب جب کسنگنج کا یہ مرد مجاہد لائے گا میں وعدہ کر رہا ہوں سیمانچل کی نائن سافی کسنگنج کی ڈبلپمنٹ کے لیے اخترالیمان کو میری پوری اجازت ہوگی کہ آپ جو چاہے بول سکتے ہیں یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے اور پھر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سے کیا ہوگا ارے باپیو ذرا یہ تو بتاؤ دنیا کو ایک نے بنایا یا دو نے بنایا اس دنیا میں سورج جس کو بنایا اس نے بنایا وہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا ان راہ جب ہو جاتی ہے تو چاند نکالنے والا ایک ہے یا دو ہے ہمارے سروں پر یہ آسان کا شامیانہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا اس شامیانے پر ستھارے نگال آتے وہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا جب ایک ہے تو اس ایک کا باستہ اس ایک شیئر کو کامیاب کر دو آپ سپنے کے لئے آپ جب آپ سپنے کے تمام معام کرے گی تو بتا دو ان لوگوں کو ایکی شنگنج کے ایک ہی شیئر ہے واقعی کے سب کی دل ہے آپ کو کامیاب کرنا ہے میرے بھائیں ملک کے حالات سے آپ واقعی فائیں آپ کے بیہار میں ایک پولیس ٹیشن میں مشرقی چمپارن میں غفران اور وہ بچہ تسلیم کا واقعہ بھول گئے کیا تم لوگ وہ غفران جو چار سال بعد اپنے گھر کو واپس آیا مشرقی چمپارن کی پولیس اس کو لے کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی لائش اس کو خرقوا کی ہے وہ غفران کو اور سسلیم کو پولیس نے ان کے پیر کے انگلیوں پر کیلے مار کر ان کو مار ڈالا بتاؤ آج جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم نے پی جے پی کہیں پی جے پی کہاو مار مار کر جسم کے اندر ان کا خون بھے گیا انٹرنل انجلی ہو گئی بتاؤ جو ہماری ہمدرنی کا دھاوہ کرتے ہیں جو ہمارے اوٹ پر اختدار کی گزیوں پر بیٹھتے ہیں جو ہمارے اوٹ کے صدقے پر چیف فنسٹر بنتے ہیں بتاؤ تمہاری محبت ختم کیسے ہو گئی جب ان بچوں کی لاشی آئیں وہ پولیس کا انسپیکٹر دس مار سے بھاگا ہوا ہے جس نے ہمارے بچوں کے پیروں پر کیلیا اور کیل مارا وہ بھاگا ہوا ہے اور آج آ کر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اگر اختر اخترالیمان ایم پی ہوتا اگر اخترالیمان کو کشنگن سے ایم لے بنا دیا جاتا تو خدا کی قسم اس پولیس ٹیشن پر دھرنا دیا جاتا اب تک یہ لوگ سب بھیان دیتے اخبار میں اور سمجھتے کہ ہم یہاں خدا کر دیا اور مہنے والوں نے گھر میں آج اس دستان کی جو معصوم بچے ہیں چھوٹے جو یتیم ہو چکے یتیم ہو چکے ہیں میرے بھائی ظلم کی داستان اور فحرز بہت لمگی ہے اگر میں گنانا شروع کروں تو کہاں شروع کروں کہاں ختم کروں ستر سال سے ہم کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتن عامت پڑھتا ہوں جتنے آداد و شمار ریپورٹیں پڑھتا ہوں تو میرا گلے جا جلتا ہے دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ کہ ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان ظالموں کو صرف اوٹ ڈالے ان کو موکہ کرے کہ اللہ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو اوٹ ڈال کر ہماری باشوں پر ان کے اختدار کے محل تعمیر ہو کہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کی غلامی کرے اس ایک عظم کے نام پر نہیں میرے بھائی اب انخلاب لکھنا پڑے گا انخلاب کا آغاز کرنا پڑے گا آپ کو نوجوانوں کو بھترگوں سے کہہ رہا ہماری سرپرستی کرو علماءوں سے کہہ رہا ہمارے لئے دعا کرو ہماری لڑائی انساں قلائی ہے ہم کسی مذہب کے خلافتہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءالتہ ہوتا ہم سمیدھان کے تحت ہندوستان کیا ان کے تحت اپنے حقوق کو مرمانا چاہتے ہیں ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں تم ستر سال سے اونچی ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیس لے کیے آج مندلس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم اس کرسی پر بیٹھو گے اس ٹیبل پر بیٹھو گے اخترالی ایمان کو بھی بیٹھانا پڑے گا اخترالی ایمان بھائٹ کر ہمارے مستقبل کے فیس لے کرے گا تم ہمارے مستقبل کے فیس لے نہیں کیے تم تو ہم کو پرباد کر دیے تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے گھروں میں چھراغ لگ گئے محلات بن گئے اور ہمارے مخدر میں غربت پربادی اور ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کی لاشی آتی میرے پھائی میں آپ سے مزاریس کرنے آیا ہوں یہ جی جی موڈی یہ نتیش اور موڈی کی جوڑی اگر اس کو سمجھانا ہے آپ کو کم وقت میں تو یہ لائلہ مجنو کی جوڑی ہے یہ نتیش اور موڈی کی جوڑی جوڑی لائلہ مجنو کی جوڑی ہے اب مجھ سے مت پوچھے کہ اس میں لائلہ کون ہے نہیں مانو کتنی محبت ہے کبھی ختم نہیں ہوگی یاد رکھنا اس نے تھوکا دے کہوں حاصل کیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نتیش اپنے محبوب کی باہوں میں لیڑ کر سو رہا ہے مانو میرے عزیز دوستو اور گزرگو اکھارہ تاریخ کے دل آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے سیمانچل کی کتنے باغ آواز کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے تسلیم الدین اور بولانا سعرہ رکھنا ہوں کہ خوابوں کو اور ان کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اخترالیمان کو کامیاب کریے علیگر مسلم مونسٹری کے دام کو کروانا ہے انشاءاللہ ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنے گی آپ یاد رکھنا میری اس بات کو آپ یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا تیویس مئی کو سترہ رمضان ہے تیویس مئی کو سترہ رمضان ہے سترہ رمضان کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا سترہ رمضان کو کیا ہوا تھا مارے کے حق و باطل ہوئی سترہ رمضان کو خدرت نے دکھا کیا کہ جو لوگ نحقے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا جس طرح آج ہم کو الزام لگایا جا رہا ہے ان تین سو پیرہ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کا طاقت تھی تو اس کی فکر نہیں ہے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہم کو بتایا کہ جو قوم اللہ کی خدرت پر توقع کر کے لڑتی ہے اللہ ان کو غیر سے کامیاب اب ایک آخری بات کرے کر رخصت ہو جاؤں گا اکتھانا تاریخ کو آپ کو پتن چاہت کو دے رہا ہے آپ دیں گے اکتھانا ایمان کو کامیاب کریں گے شکریہ